بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حویر فان صلو اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ای اوفیشل آج ہم بات کرنے والے ہیں سعودی اراب فلائٹس کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے تین ممالک میں تو آپ لوگوں کو بتاتا چنو وہ کون کون سے ممالک ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سترہ مئی کو پاکستان کے لیے فلائٹس بحال کی جائیں گی سعودی ارابیہ کے لیے یا نہیں کی جائیں گی جو نیا نوٹفکیشن ہے جو عمران خان صاحب کا اہم بیان کل سامنے ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اسی ایک منٹ کی ویڈیو میں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو نیکی کا کام سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ سب تک یہ خبر پہنچ جائے پیارس تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیارے شاتھوں سے پیارس لائک ویڈیو کو کرنا مد بھولیے گا اگر چینل پر فرس ٹیم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لینا ہے تاکہ لیٹیسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے پیارسوس تو آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ ڈیلی بیسک پہ اگر دیکھا جائے سعودی عربیا کی طرف تو ڈیلی بیسک پہ پانچ سو سے چھ سو پلس کرونا کیسی سامنے آ رہے ہیں اور سمارٹ لوگ ڈون بھی بھی ل رہے گا اور جو سترہ مئی کو نوٹفکیشن جاری ہوا تھا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ کس کنٹریز میں کرونا کیسیز بڑھ رہے ہوں گے ان کنٹریز کے لیے فلائٹے بحال نہیں کی جائیں گے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سترہ مئی کو فلائٹے بحال ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی بیان سامنے آیا ہے کہ ہم نے دوست ممالک سے بات کی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں آپ لوگوں نے کرنا کہ کسی کو بھی پیسے دے دو اور غلط طریقے سے آپ لوگ جانے کی کوشش کرو اس سے ایک تو آپ کے پیسے زائے ہوں گے اور دوسرا آپ کا ٹائم بھی زائے ہوگا ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں نے سبروں تحمل سے کام لے